ہیلو فرینڈز میں نے میں اسفی جے یہ ہمارا سیکنڈ ٹوٹوریل ہے اسکیلا پروگرامنگ لنگویج کا جس میں ہم ایک سیمپل سا پروگرام بنائیں گے اور کچھ رولز آپ کو اسکیلا کے سمجھیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ جائیں گے اسرسی میں پھر اس کے بعد جائیں مین میں یہاں پر جائیں اسکیلا میں اس پر جانے کے بعد یہاں پر کلک کیجئے نیو اور پھر اسکیلا کلاس دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کلاس ہوتی کیا ہے دیکھیں کلاس جو لیٹر سپوس کیجئے ایک سیمپل اگزامپل اگر ہم لیں تو لیٹر سپوس کیجئے ایک کار ہے وہ آپ کے کلاس ہے اس کے کچھ اوبجیکٹ سنگی اس کا کچھ بیہیویر ہوگا تو دیکھیں اوبجیکٹ کیا ہوں گے جیسی اس کا نیم کیا ہے کہلتے ہیں اس کا کلر کونسا ہے وہ کونسی برانڈ سے بلانگ کرتی ہے آپ کے کار اور کچھ میتھڈ سنگے تو دیکھیں میتھڈ جب آپ کریٹ کرتے ہیں جسی کہ یہ لیٹر سپوس کیجئے آپ کو اپنی کار کا ایوریج نگالنا ہے تو آپ ایک میتھڈ کریٹ کریں گے جس میں آپ ایوریج کو کلکولیٹ کریں گے اسی طرح سے کچھ اور رولز میں آپ کو بتا دوں سب سے اس سے پہلے ہمیں ایک اوبجیکٹ کو کریٹ کر لیتے ہیں کلاس کے بھی ضرورت نہیں ہے اب ایک سیمپل ایک اوبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اوبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اس کو نیم دے رہے ہیں hello اور دیکھیں اگر آپ جہاں سے دھیان سے دیکھیں اگر جو اپنے اوبجیکٹ کا نیم دیا ہے وہ ہی آپ کا فائل کا نیم بھی ہے hello.scala دیکھیں یہ بھی ایک رول ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا اوبجیکٹ کا نیم ہوگا وہ ہی آپ کا کلاس سوری وہ ہی آپ کا فائل کا نیم ہوگا اور ایک اور چیز جو اسکیلا ہوتے ہی ہماری وہ case sensitive ہوتی ہے تو دیکھیں اس hello میں اور capital H والے hello میں difference ہے یہ دونوں سیم نہیں ہے دونوں الگ الگ ہے دوسرا رول یہ ہے کہ جو class کا نیم ہوگا وہ ہمیشہ اپر سے آئے گا اپر لیٹر سے پہلا جو سب دوگا وہ اس کا اپر case ہوگا اور دیکھیں جو method کا نیم ہوگا وہ ہمیشہ small case سے ہوگا اور جو program file کا نیم ہوگا جو program file کا نیم ہوگا وہ ہی آپ کا اوبجیکٹ فائل کا نیم ہوگا تو دیکھیں start کرتے ہیں ایک project create کرنا یہاں پر ہم نے object بنا رکھا ہے hello name سے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا define کرنا پڑے گا main اگر آپ کو یاد ہوگا java میں آپ main create کرتے ہیں دیکھیں java کا syntax اور scale کا syntax بہت زیادہ similar ہے تو اگر آپ کو java آتے ہوگی تو آپ اسے بہت جلدی سیکھ جائیں گے اس کے syntax کو تو یہاں پر دیکھیں define main اور tab دمائیں گے تو اس طرح کیسے fulfill ہو جائے گا یہاں پر urgs لکھا ہوا ہے کہ array کی form میں جو بھی ہم یہاں سے پاس کریں گے وہ array کی form میں پاس ہوگا اور کس type کا ہوگا data type string type کا اور یہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر unit اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا return type کوئی بھی return type نہیں ہے کوئی بھی value return نہیں کر رہے ہیں دیکھیں java میں ہم لکھتے تھے void وہی ہے اس کا مطلب اگر آپ اسے ہٹا بھی دیں گے اس time پہ اور یہاں سے آپ کچھ return نہیں کر رہے ہیں تو کوئی error نہیں آئے گا جب آپ integer return کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو unit کی جگہ int لکھنا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم code لکھتے ہیں کچھ بھی print کرانے کے لئے ہم لکھیں گے print talent پھر لگائیں گے اس طرح سے parentheses double quotations اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں hello word اس طریقے سے یہ تو ہمارا hello word print ہو کیا جائے گا اب اسے run کریں گے تو یہاں سے آپ run کر سکتے ہیں اس پر click کریں گے اور یہ تھوڑا process ہونے میں time لگا build ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھیں ہمارا ایک output اس طرح سے generator کو آ گیا hello word اب بات کریں گے escape sequence کی escape sequence کی ایک ایسے particular characters ہوتے ہیں جن کو ہم کچھ specific action form کرنے کے لئے use کرتے ہیں تو دیکھیں escape sequence کہتے ہیں forward slash n یہ کیا ہے آپ پر ایک escape sequence ہے دیکھیں اسے اگر میں run کروں دیکھیں دوبارہ سے بیلڈ ڈون میں time لگ رہا ہے میرا computer تھوڑا slow ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کا output ملے گا hello world دیکھیں اس میں بھی سارے spaces سارے دیکھیں ہوں